یہ مقارمہ ہے ایک مجلس سے شورا ہے عبریس اس کا صدر ہے اور وہی اس کا گویا کے بادشاہ ہے اسے قلیم کا اور اسے کچھ مشیر ہے ان کے درمیان ایک مستقو کی شکل میں علامہ اقبال میں اپنے عمرانی سوچ اسلامی فکر اور زندہ کے اسلامیہ کے نام اپنے پیغام کا نیچوڑ اور خلافہ ویسے بھی قائدہ ہے یہ کہ شاعر یا مسکر جو حیث آئے اس کے مقابلی سوچ کا نفیلہ تو کیا بھی کچھ چیزوں میں آئے گا ابتداء میں تو سوچ بدل رہی ہے جیسے کہ خود علامہ اقبال سے جب ایک مرتبہ کہا گیا کہ کسی زمانے میں تو آپ علامہ خادیانی کی بارت عاریب کرتے تھے اب آپ خادیانی کو دنوں کہہ رہے ہیں تو انہوں نے جواب دیا انسانی ذہن انسانی رائے بدلتی ہے معلومات کا اضافہ ہوتا ہے وہ اور چیزے ہیمیں آتی ہیں پتھر ہیں موں کے دو رہے ہیں انسانی ذہن پتھر کی طرح دنے لیے پتھر نہیں بدلتا ہے لیکن انسانی رائے انسانی ذہن مدلتا ہے وہ سب یعنی ہو رہا ہے کہ اس نے آئے گئے اس کا زیدہ آپ ہی جائے گا اس لبن کے اندر اب اس نے سوال کیا کہ یہ جو آپ نے سیشن کال کیا ہے خاص ہمارا اور اس میں اتنا کمیدی لابتے سے کاف فرمایا ہے تو کون سن آپ کو چیلنج محسوس ہوا ہے ہمیں تو کوئی چیلنج محسوس نہیں ہو رہا ہے سب تھی کھاک ہے اس میں جا شک ہے کہ مرکم ہے یہ بیسی نظام ساری صوتیں بیسی اوپ پھولے طور پر کار پرمایا ہے کس کی محنی دیر پر حجت ہے یہ فرمان جدید یہ آپ کا نیا فرمان جو اور آج جو اجراس کیا گیا ہے یہ کس طرف سے کوئی ہماری امیدوں کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو گیا ہے کوئی ہمارے لیے کوئی چیلنج آ گیا ہے ہے جہاد اس دور میں مدد مسلمہ پر حرام مسلمان کو اپنے اوپر جہاد کو حرام ہی دل جبا ہے تو ہم اور کسی دلگر ہے اب اس میں نوٹیں جے کس طرح فوق پر تو غلام عمد تاریانی کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے سچال کو تو سرے سے حرام پرار دے گیا ہے دین کے لیے حرام ہے اب دوستوں کے کال یہ نظرہ ہے غلام عمد تاریانی کا آجانی لیکن اس کو تھوٹنے ہوئے بھی ہمارے ہاں عام مذہبی ذکر میں بھی جہاد خالجاً وحث ہو چکا تھا یہ اب شروع ہوا ہے اور ہوا ہے ایران کے انقلاب کے بعد سائیمنٹین میں سے معاملہ ہوا ہے ایرانی انقلاب اور افغانش کان میں عروض کی آمد اس وقت سے شروع ہوا ہے جہاد مسلمان کی خیرد سے خالج اس لیے کہ جہاد کے معنی جن اور جن جو ہے وہ تو ہر وقت تو ہوتی نہیں ہر روز کا فرض ہے وہ تو نماز ہے ہر سال کا فرض ہے وہ روزہ ہے جو بھی ہے جہاد ہے لیکن یہ کہ یہ جو ہے یہ تو کوئی فرض نہیں سرے سے جنگ بھی ہوئی وہ جہاز کو اکتال سے ایکویٹ کیا اور اکتال سے ایکویٹ کرنے کے بعد کیونکہ وہ تو فرضے کے بھائی رہے کرنے کے بعد ہر ہرام کو حراستان کی جنگ بھی جنگ بھی اس حوالے سے فرض کوئی نہیں ہے اور اس نے سرنا ہرام کرا لیا ہر میں جہاد ہی جنگ کٹوی البتہ یہ ہے کہ جب گہیائی طریقے شروع ہوئی ہیں تو اس میں پڑ جائے وہ جماعت اسلامی کی تھی ورنہ محمودی کی پہلی بڑی تسلیم بھی تھی ہر جہاد پر اسلام اب ان کلام آزاد میں جو نہرا رکھایا تھا وہ جہاد کا تھا کسی طریقے سے پھر یہ کہ وہ بھی علیہ السلام کا باولہ ہوا ہے جو جہاد سے رفت ہے تو جہاد جہاد میں ان جہلائی تحیبوں کا تو سینٹر اسین بنا ہے اور پھر فیقال کے لیے مختلف شکر ہوئی ہے اگر کہ ان میں سے ہر ایک کالیدہ معاملہ ہے ان کو محسوس نظر نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ اقبال میں جس وقت یہ بات رہے ہیں تو انگلیس میں جو بات رہی ہے اس نے مشیر تو وہ سب کچھ سے ضرورت کی کہتے ہیں کہ کہ آپ کو فکر سے بات یہ ہو گئی ہے جب مسلمان پر تو جہاد حرامی ہو سکتا ہے اے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت دے اب یہاں سے پیغام شروع ہوا ہے یہ جوڑنے والا پیغام کہ اقبالیس کو اگر کوئی اندشا ہے تو نہ جمہوریت سے نہ پاشن سے نہ نازم سے نہ اشتراکیت اور اشتراکیت اس وقت تو پر چھی جب یہ نظم اللہ بات بات آج تو اشتراکیت میں وہ بر گئی ہے اس کا دور گنر گیا دون تار سال بعد بیٹھے ہیں سن ستیس کی نظم کو اندشاہیت میں بڑھ رہے ہیں اس جفرنس کو اپنے ذرن پر کیے اپنے وروج پر کھائیت پر جب لیتی کب ڈر آسکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کی جگہ یہ پریشہ روزدار آشتہ مہد آشتہ ہو ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خواہ کس طر میں ہے اب کا شرار ہاں شروع آج تو ہے اوپر اس کے خواہ آگئی ہے راٹ آگئی ہے اندارہ اندر ہے چمیلائی اس میں ہے آگ گزی ہوئی نہ جان آگ دبی ہوئی سمجھ تو میں جو لڑتا ہوں تو اسے لڑتا ہوں میں کسی اور شہر سے کوئی خوف نہیں کوئی دنگی کوئی اندشاہ نہیں خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کے سہرگاہی سے جو ظالم حضور انفرانی تقوہ انفرانی سوزات کی جو ہے آج یہ دور جو بھی اس امت کے اندر کمی نہیں ہے ایسا مسئلہ ہے خال خال ایسا دوگی ہے جانتا ہے جن پر اوثر باطنے ایام ہے مستقیت کتنے فردہ نہیں اس نہ میرے لئے خطرے کے علاق و معاملہ ہے کوئی چیلنج ہے تو وہ مستقیت سے نہیں ہے وہ اشترافیت سے نہیں ہے وہ جمہوریت سے نہیں ہے وہ اشتماعیت سے نہیں ہے وہ سرمایہ داری سے نہیں ہے وہ ہے اسلام سے اب اس کا یہ جو نظم کے اثر کئی اتار چڑھاوائیں گے خطرہ تو ہے لیکن اس خطرے میں اب اس پر دل کا دلاثہ جنے والی چیزیں کونسی ہیں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں میرے لئے امید کی بات اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ اس امت نے قرآن کو بند کر کے ڈھپ کر کے جزدانوں میں ہے مسلمانی در کتاب اور مسلمانہ در گوھر جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن اس لئے کے اصل کا حاصل سے قرآن تھی حاصل آلہ ارطلاب محمد کا قرآن کا حاصل اللہ علیہ وسلم یہ ہاتھ پر بھارنے والا قرآن تھا سرمایہ داری کی مذہبت کرنے والا قرآن تھا قرآن اس نے بند کر دیا یہ بہت ضریفت ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں آج شام کو یہ جت موضوعات پر مستقل ہوگی جو عدیات بچانے آج سات میں یہ ہمارا عجمن کا تعلانہ جناس کے اس میں آپ تشیر لائیں قرآن قرآن آڈیٹوریم میں ہے وہی ذرمایہ داری بند ہے بومن کا دین وہی در پرستی وہی دورت پرستی وہی سود پوری وہی سارا معاملہ وہ اس نے بھی پورا دین اس پیار تک رکھتا ہے اس پنجے کے اندر بھی پوری طریقے سے وہ بھکا ہوا ہے جانتا ہوں میں کہ مسجد کی اندھیری رات میں بے یدے بیضا ہے پیرانِ حرم کی آستین پیرانِ حرم کی آستین کے اندر وہ حضرتِ موسیٰ والا ہاتھ نہیں ہے جو چبختا ہو چبختا ہو جب ہی کلے یہ یدے بیضا ہے یعنی روحانیت صرفہ بھی ہے لفظ ہے دعوہ دار تقریریں ہیں لفاظی ہیں جو کچھ ہے لیکن یدے بیضا نہیں نہ عصای موسیٰ عصای موسیٰ قرآن ہے جو موجہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کہ کر بغل داری کتابِ زندہی جیسے حضرتِ موسیٰ قبولہ نے فرمایا کہ بغل داری عصا معدود ہے دیکھو تو صحیح چونڈ رہے لا تفہ علقِ ما بھی عصا علقِ ما بھی علقِ عصا اسی طریقے سے بیضا ہے پیرانِ حرم کی آستین عصرِ حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے عاشقار عشرِ پیغمبر کہیں یہ کا سب سے بڑا اس نظم کا مرکبی شیر ہے اس اعتبار سے کہ سوشل ایولیوشن کا جو پروسس انیشیٹ کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو دیکھو والدیا ہے بیس نے یہ پروسس اپنی منطقی انطاع کو پہنچا محمد کے دین پر لوگوں کو پہنچا دے گا یہ بات جو ہے بہت جہی ہے اور ناغہ اطمال کے فکر اطلقہ ایک اندر بڑی مرکبی ہوتے بھی انسانی غریت حکومت مسابعات یہ سبقت دیئے محمد اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہم نے تو برمول روپیر شروع کر دی برمول مہداد میں مہل بنا دی برمول اے شروع کر دی برمول کتنا ختم ہور تھا تو کوئی اور پیدا ہوگئے یورپ نے کم سے کم کو چیزیں چائز سیکیوریزم کے ساتھ چلی لیکن کچھ نہ کچھ کو کوئی انسانی کا معاملہ چلا ہے کچھ نہ کچھ جو ہے شیابل رائٹس کا معاملہ آگے بڑھا ہے آگے بھڑی بات اس کو شیطان جو ہے اس کو ہر جگہ پر کوئی نہ سندگی لیکن ہوئی ہے سندگی